اور ماں کے جو چادر اور چاد دیواری کو جو پامال کیا ماں کے جو گربان پہ جو ہاتھ آیا میں اس کا ضرور جو نہ حساب مانگا بلک کو نواز دو وہ نواز تو میرا حال ہے اب فارغ ہو گئے ہیں فارغ کیا ہو گئے ہیں اب تو وہ روانگی پہ ہیں میرا حال ہے ان قریب ان کی روانگی ہے جان سے اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل لارد کے کیپیٹل آنسلو سے دوستو آج پاکستان طریقہ انصاف نے اسلامباد کے ہوتل ماریٹ میں آج ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کو کنڈکٹ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہی زبردست اور دبنگ عداز میں جو ہے نا وہ اس کانفرنس کو جو ہے نا کنڈکٹ کیا ٹوٹلی تھوٹلی ان انگلیش انڈ وری لوڈ ان کلیر انہوں نے بتایا کہ جی فارم فورٹی فائیب کے بحاف پہ پی ٹی آئی کی ہنڈرڈ ایٹی ٹی ٹو ہنڈرڈ سیٹ جو ہے نا وہ دو تہائی مجارٹی جو ہے نا ان کی ہے اور نو اور دس فروری کی رات کو دیوشاب خون مارا گیا جو عوام کے مینڈٹ پہ جو ڈاکہ ہے اس کا جو ہے نا ہمیں جواب چاہیے تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا یہ ایک بھرپور قسم کی جو ہے نا یہ پریس کانفرنسی جس کے سکرین شاٹ جو ہے نا وہ دکھائے گئے جس میں جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا جو ہے نا وہ بھی اس میں ثبوت پیچ کی گئے پلس یہ ہے کہ جو فارم فٹی فائیب کا جتنے اس کے ثبوت تھے وہ سارا ایک پلندہ جو ہے نا وہ ان کے پاس تھا جو انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا اس کے بعد جس میں آبیاء طاہر نے بھی جو ہے نا وہ خطاب کیا اس کے بعد جو بڑی خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ سیالکورٹ سے رہانہ امتیاز ڈھار وہ چونکہ ایک عمر سیدہ خاتون ہیں انہوں نے بھی بڑے دھواندار انداز میں جو ہے نا وہ کہا کہ مجھ پہ جو تشدد ہوا مجھ پہ جو ظلم ہوا اور ماں کے جو چادر اور چادیواری کو جو پامال کیا ماں کے جو گربان پہ جو ہاتھ آیا میں اس کا ضرور جو نا حساب مانگ گئی اور میرا سیالکورٹ کی عوام کا جو منڈٹ جو عوام جو عوام کا منڈٹ جو چوری کیا گیا ہے اس کا سب کو جو ہے نا وہ حساب دینا پڑے گا آج بلکہ میں آپ کو ایک اور بات داتے چلوں کہ سپریم کورٹ میں عام انتحابت کو کال ادم قرار دینے کے لیے ایک پوٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے اور یہ پوٹیشن جو ہے نا وہ ای ٹھنک انیس فروری کو اس کی ہیرنگ ہوگی اور اس میں تین جو ہے نا وہ چیف جسٹر صاحب جو ہے نا وہ اس کی ہیرنگ کریں گے ایک تو قاضی صاحب ہیں وہ اس کی کریں گے جی ہیرنگ اور دوسرے ہیں جی اثر من اللہ اور ساتھ میں مسارت حلالی صاحبہ جو ہے نا وہ اس کو کنک کریں گی اچھا ایٹ ڈا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ان یہ نون لیگ کا جو ہے نا وہ ایک وطیرہ ہے جیسے ہی پی ٹی آئی کا کوئی کوئی ایونٹ ہے کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی جلسہ ہے تو یہ این اسی ٹائم کوئی اور اپنا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور ایسی شروع نہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ عوام یا میڈیا کی اٹریکشن جو ہے نا وہ ان کی طرف آ جائیں تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب جو ہے نا وہ اب وہ بڑی دور بات نکل چکی ہوئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ٹائم پہ جو ہے نا وہ یہ مریم اورنگزیب اور یہ خطاہ تارت صاحب نے جو ہے نا وہ اپنی ایک ڈھونگ جوانا رچایا ہوا تھا اپنا ایک پریس کانفنس جوانا انہوں نے رچائی ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھے جی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ سارے جی فارم فٹی فائیو ہے نا وہ جو ٹی وی پہ جو آئے تھے جو شارٹس آئے تھے ان کی انہوں نے تصویریں گھینچی ہوئی ہیں شکرین شارٹ جو لے کے آئے ہوئے ہیں تو یہ اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی تو کوئی صداقت نہیں ہے اور غیر ملکی میڈیا کو کیوں آپ یہ دکھا رہے ہیں وہ اس لیے دکھا رہے ہیں غیر ملکی میڈیا کو کیونکہ آج صبح کے جو اخبار ہیں یہ پریس کانفنس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں جو صبح کے جو اخبار ہیں سی این این بی بی سی الجزیرہ اور دوسرے جو ایون اکانومسٹ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے مینڈٹ ٹیو مینڈٹ ٹیو لکھا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو برحال انٹرنیشنل میڈیا کو اس لیے بتایا گیا تھا تاکہ آپ کی ساری جوانا وہ حرکات ان کے سامنے ہوں ویسے تو ان کو خود پتا ہے سب کو سب نے آکر لائیو کور کیا میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ہر میڈیا نے جوانا وہ اس دن جوانا وہ لائیو جوانا وہ اس کو کیا آہ کنڈکٹ کیا ایک اور خطاعتار نے جوانا ایک اور الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا کہ جس کے ذریعے جوانا انہوں نے الیکشن کے رزل جوانا منپلیٹ کرنے تھے وہ بھائی ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو آواز اٹھانے کی آہ نہیں تھی ان کو تو آواز اٹھانے کا جوانا وہ نئی اجازت ملی ہوئی تھی ان کو تو گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا ان کو تو نہ الیکشن کی کمپین کرنے کی جازتی نہ کارنل میٹنگ کرنے کی جازتی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی میڈیا سیل بنا ہوا تھا اور سو عرب کا ہر چینوں نے کر دیا تو ایسی جوانا وہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے تو پھر جی ایک اور مذہہ مذہہ کا انگیز جو سب سے جی مریم عرنگزیب صاحبہ کہتی ہے کہ نون لے ایک بڑی ذمہ دار پارٹی ہے بھائی جی آپ کی ذمہ داریاں کا تو اللہ ہی حافظ ہے اب کتہ گئے نہیں جی جو آپ لوگوں نے جو ترانے بنایا تھے نواز شریف کہ جی کہ ملک کو نواز دو اور نواز تو میرا حال ہے آپ فارغ ہو گئے ہیں فارغ کیا ہو گئے ہیں اب تو وہ روانگی پہ ہیں میرا حال ہے ان قریب ان کی روانگی ہے جہاں سے اب تو تو اب ذرا یہ بھی ذرا بتائیے کہ الیکشن کے دو یا تین دنوں کے بعد ہی نواز شریف کس دل سے جو ہے اس نے جناب اعلان کیا کہ جی شباہ شریف کو جو ہے آپ جی وزارت عظمہ کے لیے میں نومنٹ کرتا ہوں تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تصدیق کرتی ہیں کہ جب آپ جب آپ کو پتا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے گڑی بو ہو چکی ہے تو پھر جناب آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ بھونڈی تدبیریں اور ساج سے جو نا کرتے ہیں یہ آپ کا وطیرہ ہے یہ آپ کے خمیر میں لکھا جا چکا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے آپ ہمیشہ ہی اس طرح کی بھونڈی جو ہے نا حرکتیں کرتے ہیں ویل آج کی جو پریس کانفرنس تھی میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں بڑی دھواندار قسم کی پریس کانفرنس تھی اور میڈیا کو بتانا بڑا ضروری ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا بڑا ضروری ہے اور اس سے پہلے اس میڈیا سے پہلے آرڈی جتنے اخبار تھے کل کے اور آج کے انہوں نے مینڈٹ تھیو کے نام پہ جو ہے نا وہ اس پورے الیکشن کو پورٹرٹ کیا ہے تو یہ تھی سٹوری آف تا ڈے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ تھانکیس اوہمہ جی خدا حافظ